ہلو دوستو میں آج ایک اچھی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے تیجس کو فائنل آپریشن کلیرنس مل گیا ہے اور یہ فائنل آپریشن کلیرنس کی گھوشنا جو ہے چار جنوری کو کر دی جائے گی چار جنوری کو اس لیے کی جائے گی کیونکہ چار جنوری وہ دن ہے جس دن تیجس نے پہلی اران اپنی بھری دی اس لیے جو ہے اس کا اوفیشل ڈیکلیرنس جو ہے چار جنوری کو ہوگا لیکن تیجس کو فائنل آپریشن کلیرنس مل گیا ہے اس کا پورا ڈاکیومنٹیشن ہو گیا ہے تو جو تین چیزیں میسنگ تھیں فائنل آپریشن کلیرنس کے لیے وہ تینوں چیزیں پوری ہو گئیں وہ تین چیز تھیں پہلا یہ تھا کہ میڈ ائر ریفیولنگ والا اس میں سسٹم ہو تو وہ چیز ہو گئی ہے تیجس جو ہے ہوا میں ہی ریفیولنگ کر سکتا ہے جس سے جو ہے اس کی سٹرائک رینج جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ کام تیجس میں ہو گیا دوسری چیز جو میسنگ تھی وہ یہ تھا کہ ائر ٹو ائر میسائل فائر کرنے کی کیپیبلٹی تو تیجس نے جو ہے ڈربی میسائل کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وہ جو ہے ائر ٹو ائر میسائل بھی بڑھیا طریقے سے فائر کر سکتا ہے تیسری اور فائنل چیز جو میسنگ تھی فائنل آپریشن کلیرنس کے لیے تھا وہ تھا گن فائرنگ فلائٹ کے دوران تو گن فائرنگ جو ہے فلائٹ کے دوران کافی ضروری چیز ہو جاتی ہے خاص طور پر جب ڈاگ فائٹ ہو رہی ہو پلین کی تو اس سمیں کافی یہ ضرورت ہو جاتی ہے تو یہ تینوں ہی چیزیں جو ہے تیجس نے پوری کر لیے اس کا فائنل ڈاکیمنٹیشن ہو گیا ہے یعنی کہ تیجس جو ہے فائنل آپریشن کلیرنس مل گیا ہے اوپیشنل ڈیکلیریشن چار جنوری کو ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ تیجس جو ہے ایک پولی فٹ لڑنے کے لیے جو ہے پوری طرح سے فٹ ایک فائٹر پلین بن گیا ہے اور آنے والے جو بھی مینیفیکٹرنگ ہوگی تیجس کی وہ جو ہے اسی فائنل آپریشن کلیرنس والے کونفیگریشن میں ہوگی اور ایر فورس جو ہے جو اڈیشنل 83 تیجس فائٹر پلین خریدے گا وہ سارے جو ہے فائنل آپریشن کلیرنس والے کونفیگریشن میں ہی بنیں گے تو یہ ایک بہت بڑیا بات ہے جو ہو گئی ہے کافی لمبے سمجھ سے جو جو ہے یہ ڈیلے ہو رہی تھی یہ جو اے فو سی ہے یہ والا کام دو سال پہلے ہو جانا چاہیے لیکن جو بھی ہوا ٹھیک ہوا فائنلی جو ہے چیزیں پوری ہو گئی ہیں یہ بہت بڑیا بات ہے تو ایر فورس کی جو سکوارڈن کی کمی ہے اس کو اب کافی حد تک جلدی سے جلدی پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ تیجس کا جو ہے فو سی والا پروڈکشن اب جو ہے شروع کیا جا سکتا ہے تو یہ رہی گوڈ نیوز اسے کے ساتھ جو ہے میں آج کی بات ختم کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوسروں تک پہنچائیے اور پھر کسی دن اور ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لیے جہد